اچھا اب اس کی ایک سرسائیس دیکھ لیتے ہیں اور اس سے ہمیں مزید کلیر ہو جائے گا کہ ایک چار پانچ ایکسامپل کرا لیتا ہوں اور اس سے ہمیں مزید کلیر ہو جائے گا کہ جناب یہ کلوز کس طرح ہے مطلب آ جاتے ہیں سم ٹائم کہ بتاؤ یہ کون سا کلوز ہے چوز ڈا گیسٹ چوز ڈا گیسٹ فور ہوموڑ آپ دیکھو ٹرک کیا ہے ٹرک یہ ہے کہ جب ناؤن ہوں گے ٹھیک ہے ہوں ہو گیا ہو ہو گیا ٹھیک ہے جب اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے ہم تو وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے سم ٹائم ناؤن کلاوس ہوں گے اور سم ٹائم ایڈجیکٹیو کلاوس ہوں گے بٹ ان موسٹ کیا سس وہ کیا ہوں گے ناؤن کلاوس ہوں گے اچھا اور جب ایڈجیکٹیو کلاوس ہوگا تو ایڈورپ کلاوس میں ہمارے پاس جو سنٹینس ہے وہ دو سے یا آل دو یا سون ٹھیک ہے اس سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اور ایڈجیکٹیو کلاوس جو ہے وہ وچ ایور دیٹ مطلب اس طرح کے الفاظ سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہوگا اب اس میں دیکھو ڈریکٹ ہمارے پاس آیا ہو ہوں تو چوز گفت فور ہوںی ور یو ماند ہوں مور ہوں مور کلیے مطلب جس کسی دیکھ کے لیے بھی تم مطلب کون سا اس میں پسند ہے تو اس میں سے چوز کر لو تو ہوں میور ہیو وانڈ کس کے بارے میں بات کر رہا گیفت کے بارے میں بات کر رہا گفت کے ایک ناؤن ہے ہوں میور یوں وانڈ اسی ناؤن میں سے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر دو تو یہ ہمارے پاس کون یہ ہمارے پاس نون پلاوز ہو گئی دوسری بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ the book that is on the table the book that is on the table belongs to اب یہاں بھی کیا جی کہہ رہا ہے کہ جو book ہے جو table پہ پڑھا ہویا ہے وہ کس کو belong کرتا ہے وہ مصبہ کو belong کر رہا ہے تو اس طرح کے جو ہمارے پاس clause ہوں گے اس کو ہم کیا بولیں گے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں adjective clause ٹھیک ہے جس میں possession شو کر رہے ہوتے ہیں یہ تو کومنسی بات ہے کہ پڑھا ہو ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کہ جو clauses ہوں گے وہ ہمارے پاس کیوں گے adjectivial clauses ٹھیک اب میں adverb clause کی example کرا دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ کے direct man میک ہوگا کہ یہ جو بتائے انہوں نے کہ جہاں پہ سون آئے گا وہ adverb clauses ہوں گی ٹھیک ہے تو we can swim in the pool we can swim in the pool as soon as as soon as we put on plenty of sense آن جی بتائیں کون سی clause as soon as آگے direct ہی ہم نے پتہ چل گیا کہ یا جب پیریڈ کی بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہوں گے یا آلدو کی بات کر رہے ہوں گے یا سون کی بات کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس کون سنگے ڈی برگ ڈی ڈی تو آئے ہوگ یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سنٹینس کی طرف آتے ہیں ہم اور پھر یہاں سے آگے چلتے ہیں اور کمپاؤنٹ تک اور پھر کمپلیکس سنٹینس کو بھی سمجھ لیتے ہیں یہ تو ہمارے بس چھوٹی مونٹی چیزیں تھیں اس کی سنٹینس کی جس میں ہم ہمیں شک سنٹینس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سمپل سنٹینس ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ کلاوز ہوتا ہے اس کی اپنے آپ میں میننگ جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں کہتا کہ آئی کن سپی انگلیش ٹھیک ہے آئی کن انگلیش تو کیا اس میں کسی چیز کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ کوئی انفرمیشن کم نظر آ رہی ہے نہیں یہ خود ہی ایک سفیشنٹ سنٹینس ایک کلاوز ہوتی ہے یا انڈیپینڈنٹ کلاوز ہوتی تو سمپل سنٹینس ہوتا ہے وہ خود اپنا ایک کمپلیٹ میننگ دیر ہوتا ہے یہاں پہ ضرورت ہے نہیں ہے نا یہ بھی انڈیپینڈنٹ کلاوز ہے یا میں کہتا ہوں کہ آئی ہی پی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سنٹینس ہوتے ہیں کمپلیٹ میننگ دیر ہوتے ہیں یہ اس کام کیا ہوتے سمپل سنٹینس جہاں پہ ایک ہی کلاوز ہوتا ہے زیادہ کلاوز نہیں ہوتے اچھا اب کمپونڈ سنٹینس کی طرف آتے کمپونڈ سنٹینس جو ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ جو کلاوز ہوتا ہے یا اس کا امالگم ہوتا ہے کمپونڈ سنٹینس جو ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اور وہ کون سی کلاوز ہوں گی اس میں انڈیپینڈنٹ کلاوز ہوں گی اس میں کون سی کلاوز ہوں گی انڈیپینڈنٹ کلاوز ہوں گی اور اس کا یہ نہیں ہے کہ میں یہ ایک سنتینس لکھ and ہی سلیپین کیا یہ کمپونڈ سنٹینس ہے اگر ہے تو کیسے ہے اور نہیں ہے تو کیسے نہیں یہ کمپونڈ سنٹینس نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے نہیں ہے دیکھو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور وہ سو رہے اب اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں بن رہا کوئی کارڈینیشن نہیں بن رہا ہمیشہ جو کمپونڈ سنٹینس ہوں گے اس کے بیچ میں کارڈینیٹنگ کنجنگ شنگ لگے ہوں گے اب یہ کارڈینیشن کنجنگ 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 شنگ شنگ یہ کیا بلائی بلائی جو کارڈینیٹنگ کنجنگ شنگ 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 اس کو ہم نے جو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم نے رکھا ہے فین بوائز آج فین بوائز کا کیا مطلب کی جہاں پہ جو کنجنگ شنگ گے فور and no ڈاؤ یہاں پہ کارڈینیٹی کنجنگ شنگ but اس کا اس س کوئی لنک نہیں مل and not but or yet and so اس طرح کی جب words دیکھیں کسی بھی sentences میں جب sentences کو دیکھیں گے اور exam میں پوچھا جائے گا کہ بھائی بتاؤ یہ کون سا compound ہے یا complex ہے تو جب آپ اس طرح کے کنجنشن دیکھ لیں گے تو بس آپ سمجھ جانی سی کہ جو 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 جڑے میں وہ independent clauses ایک تو یہ بات ہوگی کہ coordinating conjunction سے یہ آپ سمیں جڑے جو ہوتے ہیں اب ہم نے کیا کیا اس کا structure دیکھتے ہیں ہم نے کہا کہ ایک independent clause ہے وہ اور اس کے بیچ میں coordinating conjunction ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور independent clause ہوگی یا دو ہوں گی یا تی ہوں گی وہ depend کرتا ہے اچھا یہ تو ہم نے بات کر لی coordinating conjunction ہمارے پاس کون سی ہوں گے اس کی بھی بات کر لی اچھا اب اس کی کچھ دیکھتے ہیں i want i want i want to go to work اس سے پہلے کیا لگانا ہوتا ہے کمو لگانا ہوتا ہے یاد رکھنا بٹ آئی ایم تائیڈ بٹ آئی ایم تائیڈ اچھا میری بات میری بات ہو رہی ایک سرک 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 کر رہے آئی want to go to work اس کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کے complete اپنے آپ میں ادھر بھی ایک independent clause ہے جوڑ کس سر ہے coordinating conjunction سے تو جب کبھی بھی اس طرح کی چیز ہوگی دو independent clauses ہوں گے اس کو ہم نے کس چیز سے جوڑنا ہے koordinary conjunction سے تو اس طرح کی situation میں